مرزا ندیم بیگ اس لئے میری کوشی یہ ہوتی ہے چونکہ ہم سپین میں مقیم ہیں تو اس میں سپین کی خبریں لیکن اس کے علاوہ میں یورپ کی خبریں بھی دینے کی کوشش کرتا ہوں اور رہت الامکان میری کوشی یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی دنیا بھر کے اندر اوورسیز ہیں اس میں عرب ممالک بھی ہے امریکہ بھی ہے کینیڈا بھی ہے جہاں کہیں سے بھی کوئی خبر ملے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو آویر کرنا کہ جو ان ذرائع بلاگ تک رسائی حاصل نہیں کرتے یا ان کے میں کرنے کی استعداد نہیں ہوتی کیونکہ سپینش حبار ہر کسی کے پڑھنے کے جواب بس کی بات نہیں ہے لہذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری جو ہے وہ خبروں کی اکثریت جو ہے وہ شروع کے اندر وہ ساری سپین سے متعلق ہوتی ہے تو میں ان خبروں کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور دوسری جانب ہم نے دوسرا محض یہ بھی سنبھالا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو جو انگریشن کے متعلقہ معاملات ہیں ان کے بارے میں بھی آویر کیا جائے اور اس میں بھی میں آپ کو آویرنس دینے کی کوشش کرتا ہوں احتل امکان ناظرین محترمات جو ہے وہ جس موضوع کو میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ بہت ہی اہم موضوع ہے اور ہر کوئی اس کے بارے میں جاننے چاہتا ہے تو ناظرین محترم وہ موضوع یہ ہے کہ جب کوئی کپل پاکستان سے انڈیا سے بنگلہ دیس سے جو ہے وہ سپین میں داخل ہو جاتا ہے کسی بزریے سے آیا ویزٹ ویزے پر آئے تو یہاں پر آ کر وہ سلپ ہو گئے یا کوئی اور کسی طریقے سے آئے یعنی کہ جیسے بھی ہوا یا سٹیڈی کے دوران آئے اب سٹیڈی ان کی اگر ایک سال کا کوش تھا وہ اب انہوں نے مکمل کر لیا ہے اور اس کے بعد وہ یہی پر ٹکر رہ گئے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ انڈاکومنٹڈ ہوں گے اپنی سٹیڈی کے بعد بھی اور جو یہاں پر اگر ویزٹ ویزے پر آئے ہیں تو ان کا ویزٹ ویزا بھی جب اکسپائر ہو جائے گا تو وہ انڈاکومنٹڈ یعنی ایگل ان لیگل سٹیٹس کے حامل ہوں گے تو اب ان لیگل سٹیٹس کے حامل جو ہے اگر جوڑے کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے ظاہر بات ہے کہ وہ رائگوں کی مدت جو ہے اس میں تو تین سال کا عرصہ لگے گا اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ اس طرح کی سچویشن ہو جائے یعنی دونوں ماں باپ ان لیگل ہیں اور ان کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہو گئی ہے تو اب بچہ جب پیدا ہوا ہے تو اس کے بعد ان کا سٹیٹس کیا ہوگا کیا وہ بچے کی پیدائش کی اعتبار سے جو ہے وہ لیگل ہو سکتے ہیں یا بچہ جو ہے وہ انہیں لیگل کروا دے گا یا بچے کا اپنا سٹیٹس کیا ہوگا یہ مختلف نوع کے سوالات ہیں تو ناظرین محترم اس میں یہ جان لیجئے کہ جو ان لیگل سٹیٹس کے حامل ماں باپ ہوں گے ان کے ہاں جب بچہ بھی پیدا ہوگا تو وہ بھی اس وقت تک ان لیگل سٹیٹس کا حامل رہے گا کہ جب تک آپ جو ہے میاں بیوی میں سے کوئی ایک لیگل نہیں ہو جاتا یا دونوں لیگل نہیں ہو جاتے اگر باپ بھی ان لیگل ہو گیا تو اس کو اگر ایک سال کی ریزیڈنسی ملے گی تو اسی طرح سے بچے کو بھی ایک سال کی ریزیڈنسی ملے گی انہی کی بنیاد کے اوپر اس کا جو ہے وہ سٹیٹس کا دار و مدار ہے یعنی والدین کے سٹیٹس کے اوپر اسی طرح سے اگر جو ہے بعض معاملات میں یہ بھی ہوتا ہے کہ والد جو ہے وہ سٹیٹس کا حامل ہوتا ہے یعنی اس کے پاس لیگل سٹیٹس ہے یا ماں کے پاس لیگل سٹیٹس ہے والد کے پاس لیگل سٹیٹس نہیں ہے یا ماں کے پاس لیگل سٹیٹس نہیں ہے اور اس دوران ان کا بچہ پیدا ہو گیا ہے تو پھر اس کو ماں یا والد جو پہلے سے لیگل ہے اس کے بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اس کو لیگل سٹیٹس ملے گا یہاں پر بچے کے لیے اس طرح سے پاکستان کا چونکہ کوئی معایدہ نہیں ہے ان ملکوں کے ساتھ کہ جس میں یہ کہ اس طرح کا ہو کہ یہاں پر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ نیشنل ہوگا ہاں اگر آپ کا والد یا والدہ نیشنلٹی ہولڈر ہے تو پھر بچہ بھی جو ہے وہ نیشنل ہوگا لیکن اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کہ اگر آپ ان لیگل سٹیٹس کے حامل ہیں تو آپ کے بچہ جو ہے وہ کوئی لیگل ہو جائے گا یا وہ آپ کو لیگل ہونے میں کوئی مدد کرے گا یہ بالکل نہیں ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ واضح ہو جانا چاہیے آپ تمام لوگوں پر جب بات ہو سو فیصد حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام عادل تندوری ریسٹورنٹ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ برنے سغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز گریل تندوری روز چکن اور مٹن تکہ سبزیاں اور تڑکے والی ڈالے رسملائی اور فالودہ کاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کائیہ اشتے نمبر نو نزد درہ سانہ ہسپیٹل بارسلونا اور ہاں یہاں پر یہ ہے کہ بچے کو آپ جو ہے وہ اپنے ملک کے کونسل خانے اور سفارت خانے میں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کا جو ہے وہ نیشنل اس کا اندراج کروا سکتے ہیں اس میں جو ہے وہ کروانہ کبیرہ بھولی ہے اس کے بنیاد کے اوپر آپ کو اس ملک کا پاسپورٹ ملے گا بچے کو پاسپورٹ ملے گا اور اس پر جو ہے وہ آپ آگے فردر جو ہے وہ معاملات کر سکیں گے جو ہے جیسے بھی یہاں پر قانونی کاروائیاں پوری کرنا ہوں گی تو ناظرین محترم یہ تھی آج کی معلومات جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھیں اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کریں اور آخر میں وہی گزارش کے آپ ہمارے چینل بی بی سی اپ ڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور لوگوں میں اس پرگرام کو شیئر کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو ہمت و توفیق عطا فرمائے اسی دعا کے ساتھ اپنے محضبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی